دوستو اس ویڈیو کے پچھلے پارٹ میں آپ نے دیکھا کہ ایک لڑکی جس کا نام آلیہ ہوتا ہے وہ رستے میں طریقے سے کوئے کے چکر لگانے لگتی ہے اور کوئے کے اندر اشارہ کرتے ہوئے بتاتی ہے کہ مجھے اس نے یہاں پر لائے اسے وہاں پر لانے والا کون تھا اور وہ کون تھا جس کے ساتھ آلیہ اندرے میں خسکسا رہی تھی یہ جاننے کے لئے ہمیں جائے نہ ہوگا کچھ سال پیچھے جب آلیہ کے ماتا پیتا کی شادی ہو رہی ہوتی ہے دوستو آلیہ کے ماتا پیتا لو میریج کر رہے ہوتے ہیں تو آبیس لگاؤ کے کچھ لوگ کی شادی کے خلاف ہوں گے اور وہ شادی میں کچھ نہ کچھ ہمزامہ بھی کریں گے تو اسی ہنگا میں کے دوران وہاں پر گھر پکش اور ودو پکش ایک دوسرے کا سر فوڑ دیتے ہیں اور اسی ہنگا میں سے پریشان ہو کر آلیہ کے ماتا پیتا گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور ان سب پریشانیوں سے تنگ آ کر کہی دور اپنا گھر بسا لیتے ہیں کچھ سال بہار بیٹانے کے بعد وہ لوگ واپس گھر آ جاتے ہیں تب تک گھر والوں کا غصہ بھی شانت ہو جاتا ہے دونوں پکش اب شانت ہو چکے ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ ابھی بھی جن کے اندر کھیڑا ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ تو ایکٹیوٹیز کرتے رہتے ہیں ایک دیڑ سال گاؤں میں رہنے کے بعد آلیہ کی ماں پریگلنٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ لوگ جو ان کے شادی سے بلکل بھی خوش نہیں تھے ان لوگوں کی ایکٹیوٹیز شروع ہو جاتی ہے ہی حقیقت بتاتی ہے وہ لوگ کس طرح اسے تانے مارتے ہیں کس طرح اسے پریشان کرتے ہیں آلیہ کے پتا بھی اس کی ماں کو وہاں رکھنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ اس سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے لیکن کیا کرے آلیہ اس ٹائم بہت چھوٹی تھی اور اس دوران وہ کافی بیمار رہتی تھی تو اکیلی لڑکی کو سنبھالنا اس کی ماں کے لئے کٹھین ہو جاتا اسی لئے اس کی ماں کو لے کر کہیں اور نہیں جا سکتے تھے جس طرح آلیہ کو نین میں چلنے کے عادت تھی وہی عادت اس کی ماں کو بھی تھی تو اویسلی اس کی ماں سے ہی آلیہ کو وہ عادت آئی ہوگی ایک رات آلیہ کی ماں ایسے ہی نین میں چل رہی ہوتی ہے اور چلتے چلتے وہ اسی کوئے کے پاس چلی جاتی ہے جس کوئے کے پاس رات کو آلیہ کو پایا گیا تھا اور اسی دوران وہ لوگ جو ان کے شادی سے خوش نہیں تھے آلیہ کی ماں کو وہاں پر دیکھ لیتے ہیں اور وہ نین میں ہونے کا موقع پا کر اور اس کی ماں کو وہ کھوے میں ڈھکیل دیتے ہیں اور صبح جب کچھ اور تھے کھوے پر پانی بھر میں آئی تو ان کو کھوے کے اندر آلیہ کی ماں کی لاس تیرتے ہوئے بھی کھائی دی انہوں نے تورنٹ آلیہ کے باپ کو بولیا پھر پولیس کو بولیا اور کھوے کو کچھ سالوں کے لیے بند کر دیا گیا اس کے بعد سب کچھ نورمل سا چل رہا تھا پھر آلیہ کے باپ نے دوسری شادی کر لی پھر دوسری شادی سے اس کو ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو گئی آلیہ کو ایک بھائی اور بہن مل گئے اور پھر ایک رات آلیہ بھی اس کی ماں کی طرح اس پوے پر جاتی ہے اب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوگے آلیہ نے اس راتھ جس کی اور اشارہ کیا تھا وہ اور کوئی نہیں بڑھتی اس کی اپنی ماں تھی آخر کیوں اس کی ماں اسے وہاں پر بلا رہی تھی کیا وہ اسے اپنے موت کا راز بتانے والی تھی یا پھر جس نے اسے مارا اس کا نام بتانے والی تھی